بصف اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین و لا انت اللہ بھی علیہ آدائی مجمعین الى قیام یومی پین ایک موضوع جو سوشل میڈیا پر اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاتون وکیل نے جوریشنری کی جانب توجہ دلائی کہ اس نظام میں کیسے حق ملے گا اور انصاف ہوگا کہ جب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انصاف نہیں ملا اور ان کا حق نہیں ملا تو اس جملے میں پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی انہوں نے توہین نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موضوع ایک تاریخی موضوع ہے کہ جو شیعہ سننی کتابیں اس بارے میں واضح گواہی دیتی ہیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سب سے پہلے جانب توجہ دلائیں کہ یہ تاریخ کا ایک انوکھا موضوع تھا ایک انوکھا موضوع تھا کہ جس میں دعویٰ کرنے والا اور جج اور تاتھی فائدہ اٹھانے والا اور اسی طرح سے گواہ یہ سب ایک ہی فرد تھا اور یہ دنیا میں کہیں بھی اس کو رسکس کیا جائے سب تاج چپ کریں گے کہ دعویٰ کرنے والا اور گواہ اور جج اور فائدہ اٹھانے والا سب ایک ہوں تو یہی ہوا فدق کے معاملے میں پس پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ موضوعات کو ڈسکس کیا ان میں سے پہلا یہ تھا کہ یہ چیزیں تو ہماری تھی پہلے سے لہٰذا پہلا موضوع یہ ہے کہ فدق میراس نہیں ہے فدق جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دے چکے اور وہ خیبر کی بات دے چکے تھے اب کیونکہ دے چکے تھے تو وہ میراس میں نہیں ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جب اس کا انکار کیا گیا تو پھر آپ نے فرمایا اچھا میراس دو تو اس پہ خلیفہ اول نے ایک روایت کا ذکر کیا کہ اس روایت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس سے پہلے سوائے ان کی اور بعد میں ان کی صحبزادی نے اور اسی طرح سے خلیفہ دوبم نے اور ان کی طرفداروں نے اس کا پھر اقرار کیا لیکن صحیح معنی میں ان کے علاوہ جو صحیح معنی میں بات ہے کہ ان کے علاوہ اس روایت کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اگر وہ روایہ صحیح بھی ہوتی اس کا تعلق فدق سے نہیں تھا کیونکہ فدق وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویراث میں نہیں تھی بلکہ وہ اپنی زندگی میں جنب سیدہ سلام علیہ وسلم کو تحفیق طور پر دے چکے تھے جب اس کا بھی انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا کہ جو اس کا پھر ایک حق بنتا ہے وہ مجھے تو جو ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے تو وہ بھی نہیں دیا گیا عجیب بات یہ ہے کہ بیٹی کو ویراث سے روکا گیا لیکن رسول کی ازواج کو ویراث دی گئی اور خصوصا خلیفہ ابل نے اپنی بیٹی کو ویراث دی وہ کسی عدبات سے کمرے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا کمرہ تھا جس میں آپ دفن ہوئے اور اسی میں خلیفہ ابل دفن ہوئے اسی میں خلیفہ دوفم دفن ہوئے اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جب خلیفہ ابل دفن ہوئے تو حضرت عائشہ نے ان کو رسول اللہ کے پہلوں میں دفن کیا اور یہ کیا کہ دفن کیا کہ یہ میرا کمرہ ہے اور جب خلیفہ دوفم کو ضربت لگی اور وہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹی کو بھیجبایا عبداللہ ابن عمر کو اور کہا کہ میرے لئے اجازت لو کہ مجھے بھی اس کمرے میں دفن ہونے دیں اب سوالی کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جناب فاطمہ کو میراث نہیں ملنی تھی کیونکہ نبی میراس نہیں چھوڑتے تو پھر حضرت عائشہ کو کیسے مل گئی اور اگر حضرت عائشہ کو نہیں ملی تو اس میں دفن کیسے ہوگی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا تو حضرت عائشہ کو ایک کمرہ نہ ملتا اور اگر ملا تھا تو حضرت فاطمہ کو بھی ان کی میراس ملتی اور اگر حضرت فاطمہ کو نہیں ملی تو پھر یہ کمرہ بھی حضرت عائشہ کو نہیں ملنا چاہیے تھا اور کیونکہ نہیں ملنا چاہیے تھا تو اس میں دفن ہونا بھی جائز نہیں تھا کیونکہ یہ صدقہ تھا اور تمام مسلمانوں کا محل تھا اس میں حضرت آئیشہ کا دخل یا حضرت آئیشہ کی اجازت کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر یہ میراس ہوتی بھی تو بیویوں کا آٹھویں حصہ ہوتا ہے اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو عزواج تھی تو آٹھویں حصہ بھی نو حصوں میں تخصیم ہوتا پس یہ کمرہ بھی اگر پرز کریں آٹھ بھائی نو کا فرض کرنے مانا جاتا تو کتنا ملنا چاہیے تھا اس میں سے ایک فٹ ایک بیوی کو ملتا ایک سکوائر فٹ باقی حضرت فاطمہ سنام اللہ علیہہ کا ہوتا اب اس مقدمے کے جانب ہم توجہ دلائیں جس میں سے پہلی چیز یہ کہ اس کو بالکل ایک مقدمے کی طرح سے دیکھا جائے کیونکہ بات ہو جائے جو ریشنری کی تو ہم بالکل ایک مقدمے کی طرح سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں نہ کہ فدق کے معاملے کی طرح اور اسے کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے تو پہلی چیز یہ کہ یہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ سلام علیہ وآلہ وسلم کو دے چکے تھے تفسیر درجہ منصول آپ کے نگاہوں کے سامنے اس کا اور دو ترجمہ ہے فور سکس سیوین اس کا پیج ہے پہلی روایت جو ہے وہ ریڈ لائن سے ہائلائٹ اس کو کیا ہوا ہے اور اس کا موضوع یہ ہے کہ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں فدق کا باق عطا فرمایا دوسری روایت جو ہے وہ ابن عباس سے نقل ہوئی جب وآتز القرب حق کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزحرہ رضی اللہ عنہ انہوں کو یا اب کی انہا ہونا چاہیئے انہا کو فدق کی زمین عطا فرمائی بس اتنی بات واضح ہے کہ یہ آپ اپنی زندگی میں پہنے ہی دے چکے تھے اسی طرح سے تفسیر درور المنصور ہی میں عربی میں بھی یہ بہت ہی واضح سا موضوع ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا اور اسی طرح سے ابن عباس سے روایت نقل ہوئی لما نزلت وآت ذو القرب حقہو اکتا رسول اللہ فاطمہ فدق کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی وآت ذو القرب حقہو تو اکتا رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز دے دی کس کو دے دی حضرت فاطمہ کو کیا دے دیا فدق دے دیا اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں پہلے دے دی تھی یہ ایک پہلا نقطہ ہے دوسرا نقطہ یہ کہ جج جو روایت پیش کر رہے ہیں اور جج بے ایک وقت مدعی بھی ہیں اور ساتھ میں گوا بھی ہیں اور گوا کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی زوجہ جو ہیں ان کی جو بیٹی ہیں وہ سپورٹر بنتی ہیں اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میراس نہیں دینی تھی کہ انبیاء میراس نہیں چھوڑتے تو وہ در حقیقت یہ پیغام اپنی ازواج تک پہنچاتے اور اپنی بیٹی کو پہنچاتے بلکہ بیٹی کو زیادہ اہمیت دی جاتی اس وجہ سے کہ بیویوں کا حصہ تو آٹھوہ تھا اور باقی سب کا سب بیٹی کا تھا تو جس بیٹی کا اتنا حصہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کو خبر دینی چاہیے تھی اور باقی ازواج کو خبر دینی چاہیے تھی اور یہاں پر واضح ہے کہ نہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایہ سنی تھی کہ جو فقط و فقط اصحاب میں جناب ابو بکر نے سنی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے سنی تھی فقط پہلے معلومے میں حضرت ابو بکر کی سابزادی حضرت عائشہ نے دعویٰ کیا کہ ہاں ایسا ہے اور بعد میں خلیفہ دوہن کی بیٹی جناب حفظہ نے دعویٰ کیا کہ ہاں ایسا ہے جبکہ باقی ازواج اس موضوع سے بالکل لا علم تھی صحیح بخاری جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر پیتالیس اور حدیث نمبر ہے فور زیرو تھری فور اور یہاں پر جو موضوع ہے یہ آپ کے سامنے ہیں تیتی سے صرف اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور کچھ اس کو واضح کر دیتے ہیں سمئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کون زوجہ نبی تقولو وہ فرماتی ہیں ارسلہ ازواج نبی عثمان الہ ابی بکر کہ ازواج نبی نے عثمان کو بھیجا ابو بکر کے پاس یسالنا وہ سمنا ہنہ اور انہوں نے تقاضہ کیا کہ ہمارا آٹھمہ حصہ ہمیں دیا جائے اب یہ ذہن مرے کہ آٹھمہ حصہ انہوں نے مانگا ممہ افعاللہ معلہ رسول ای جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فیعی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا فَقُنتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّا تو میں نے انہیں اس چیز سے روکا ان کو رد کیا فَقُلْتُ لَعُنَّا إِلَّا تَتَّقِينَ اللَّهَ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی اب یہی چیز صحیح بخاری میں اردو مہجل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر تری سیونٹی ٹو میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج نے عثمان کو ابو بکر کے پاس بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ اللہ نے جو فیعی اپنے رسول اللہ کو دی تھی اس میں سے ان کے اس سے دیے جائیں لیکن میں نے انہیں روکا اور ان سے کہا کہ تم خدا سے نہیں ڈرتی کیا حضور نے خود نہیں فرمایا کہ ہمارا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے البتہ حضرت عائشہ نے اس روایت کو اپنے والد کے بعد نقل کیا کہ جب انہوں نے اس چیز کو بیان کیا باقی عزواج کو بھی نہیں بتا تھا اب یہ اور بات ہے کہ ان کو کمرہ ملا باقی کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے اسی طرح سے تعریف الخلفاء میں خود حضرت عائشہ اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ اردو کی تعریف الخلفاء آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں اور اس کے صفحہ نمبر دو سو سات پر وہ فرماتی ہیں دوسرا قضیہ حضور کی مراز کا پیدا ہوا اس سلسلے میں بھی اس سب خاموش رہے کوئی بھی اس مشکل کو حل نہ کر سکا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے کو بھی والد محترم نے حل کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے ہم گروہ انبیاء کوئی وراست ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہمارا طرقہ صدقہ ہے اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ الخلفاء شیخ جلال الدین سیوتی عربی میں اور اس کے صفحہ نمبر ساٹھ پر یہ واضح ہے کہ اس کا عربی میں آپ کے سامنے بیان کر دیں وَإِخْتَلَفُ فِي مِیرَا سِهِ معاہ ترجمہ میں کافی اپنے فیور میں اس کو مول کیا گیا لیکن اصل میں کیا ہے اختلفوا فی مِیرَا سِهِ کی اس وقت اصحاب میں اور مسلمانوں میں اختلاف ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مِیرَا سِهِ کے بارے میں اب یہ اختلاف در نقیقت کس کے بارے میں تھا حضرت فاطمہ مولا عمر المومین اور ان لوگوں کے درمیان یہ اختلاف تھا تو اس کو کیسے فرماتی ہیں حضرت عائشہ اختلفوا فی مِیرَا سِهِ فیما کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں تھا کسی صحابی کو نہیں بتا تھا کسی بیوی کو نہیں بتا تھا نہ خود حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا تھا صرف ایک آدمی کو بتا تھا پس اس کیس کا جو دوسرا ویک پہلو ہے وہ یہ کہ مدعی بھی یہ قاضی بھی یہ اور جو گواہ ہیں وہ بھی یہ اور روایت بھی ایسی لارے ہیں کہ جو فقد انہوں نے سنی تھی اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں سنی تھی اور وہ روایت کیا اینا مَا اشْرَ الْاَنْبِيَا لَا نُغْرَسُ ہمْ اَنْبِيَا میراس نہیں چھوڑتے اب جب یہ معاملہ اٹھا تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ گفت ہوئے کی کہ جو میری چیز ہے وہ مجھے واپس دی جائے کیوں اس پہ قبضہ کیا گیا پس ذہن میں رہے کہ فیدک میراس نہیں تھی اس پہ جناب سیدہ سلام علیہ کے افراد کام کر رہے تھے وہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی بھوک اور پیاس کو ختم نہیں کرتی تھی بلکہ ان کی بھوک اور پیاس اپنی جگہ تھی اس کے ذریعے سے کار خیر کو انجام دیتی تھی کیونکہ جہاں پر فیدک ان کے ہاتھ میں تھا تو وہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان کے گھر میں پاقی بھی ہوتے تھے اب صحیح بخاری کی جلد نمبر پانچ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ نے تلق کیا فیدک کو اور خلیفہ اول نے دینے سے منع کیا تو اس کے بعد کیا ہو اس پر حضرت ابو بکر نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا اس پر فاطمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خفا ہو گئیں اور ان سے ترک ملاقات کر لیا اور اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی فاطمہ رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ مہینے تک زندہ رہی جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت تک خلیفہ اول سے بات نہیں کی تو یہاں پر یا یہ کہنا ہوگا کہ جناب فاطمہ نے گناہ کیا اور ایک مومن سے بات ترک کر دی یا بلاخر اس کا برعکس تصبر کرنا ہوگا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اول نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی یہی والا موضوع ہے کہ فَأَبَا أَبُوْ بَكْرٍ اَنْ يَدْفَعَ اَنْ يَدْفَعَ اِلَى فاطمہ شیئًا کہ ابو بکر نے فاطمہ کو کچھ بھی دینے سے انکار کیا فَوَجَدَتْ فَاطمہ تُعْدَ اَبِي بَكْر فِي اضَالِكَ اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے بعد فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ کہ حضرت فاطمہ نے اس کے بعد ان سے ناراض رہی اور دنیا سے جاتے جاتے ان سے بات نہیں کی وَعَاشَدْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهُ سِتَّةَ اَشْهُرُ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ چھے مئنہ زندہ رہی فَلَمَّ تُوَفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِي ابن عَبِي طَالِب لَيْلًا اور جب آپ کی وفاة ہوئی تو آپ کو رات میں آپ کی شہر علی بن عبی طالب نے دفن کیا وَلَمْ يُعْزِنْ بِحَا عَبَا بَكْر اور اس کی اطلاع بھی خلیفہ ابل کو مولا عمر المومنین نہیں دی یہ اس عالم میں ہے کہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو چودہ میں یہ بات واضح ہے فاطمہ تُبَغْعَتُ مِنِّ مَنْ اَغْضَبَحَا اَغْضَبَنِی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا گو کہ یہاں پر انہوں نے لکھ دیا کہ نہ حق ناراض کرنا جبکہ اس روایت میں حق یا نہ حق کسی بھی عدوار سے نہیں ہے اور پھر اس کے بعد 379 3767 میں یہ روایت دوبارہ نقل ہوئی فاطمہ تُبَغْعَتُ مِنِّ فَمَنْ اَغْضَبَحَا اَغْضَبَنِی کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اب جب ان کو روکا گیا میراس ان کی دینے سے ان کا مال دینے سے تو اس کے بعد 3094 میں یہ روایت نقل ہوئی اور کیا نوایت نقل ہوئی فاطمہ یہ سن کر اصح ہو گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زطر کے ملاقات کی اور بفات تک ان سے نہ ملی تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ آپ ناراض بھی ہوئیں اور یہ ذہن میں رہے کہ جو ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا کہ وہ اپنی صحبزادی کو پہلے منہلے میں بتائیں اور بعد میں اپنی ازواج کو بتائیں مسند امام محمد ابن حنبل میں اس موضوع کی جانب توجہ دلائی گئی حدیث نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر ہے 171 اور نیچے اس کے واضح لکھا بائے اسنادہو صحیحن لما قوضہ رسول اللہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ارسلت فاطمہ الہ ابی بکر اور اس کے بعد جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور سوال کیا انت برست رسول اللہ امہ اہلہو کیا تم رسول اللہ کی براست پاؤگی اے اہلہو وقالا لا بل اہلہو کہ آپ نے کہا کہ ہاں ان کے گھر والے پائیں لیکن بعد میں انہوں نے یہ موضوع بدل دیا اور اس کے بعد ایک ایسی حدیث پیش کی کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے اب یہ ذہن میں رہے کہ ساتھ ہی حدیث ہے اور حدیث موتواتر ہے پیج نمبر 169 پہ اور حدیث نمبر ہے 191 البیانت علم متعی یہ ذہن میں رہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کو لانی ہوتی ہے پس یہ حاکم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کہا ہے کہ یہ گھر تمہارا ہے تو تم ثابت کرو نہ یہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا حصولا جناب سیدہ سلام علیہ سے گواہ نہیں مانگنے چاہیے تھے اور جب مانگے تھے تو سچے ترین گواہ گئے لیکن ان کو قبول نہیں کیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا عبر المومنین نے یہ واپس کیوں نہیں لیا توق定 PMP